حضور ایسا کوئی ارتزام ہو جائے بہت سارے بھائیوں نے زیادہ تر اس کلام کی فرمائیس اب تک بہت ساروں نے کی ہے تو انشاءاللہ جس نے فرمائیس کی ہے وہ سمجھ جائیں گے سننے کے بعد میں تو اس سے پہلے چھوٹی سی گزاری سے چینل پر پہلی وار آئے ہوں تو سبسکرائب کر دیں اور ویل آئیکن کا وٹن دوا دیں اور دوسری بات ایک اور کیونکہ اگر آپ سبسکرائب کر دیں گے تو آپ کے پاس شاہب بھائی کی نوٹیفیکیشن ان کی اپ ڈیٹ پہنچتی رہے گی انشاءاللہ یہاں بھی پہن میں بھی انشاءاللہ کوسز کروں گا بتانے کی کہ وہاں کی اپ ڈیٹ آپ کو مل جائے کیونکہ ایک بھائی سے بات ہوئی ہے وہ پاکستان کے رہنے والے چلیے وہ اپ ڈیٹ بتائیں گے اگر بتائیں گے تو انشاءاللہ آپ تک ضرور پہنچے گی تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ایک چھوٹی سی بات اور جو یہ سکرین پر نمبر دیکھ رہے ہیں میرا نمبر نہیں ہے نہ یہ شاہب بھائی کا نمبر ہے یا ایرویتک دوا کی کمپنی کا نمبر جس بھائی کو ضرورت ہو تو وہ کول کریں ورنہ نہیں کریں یہ میرا نمبر نہیں نہیں شاہب بھائی کا نمبر ہے کچھ بھائی کہتے ہیں یا یہ نمبر ہے ایٹ کے ڈالتے ہیں وار وار یا آپ اسے اگنور کر دو اس پہ دھیان منتے ہیں میرے عزیز کیونکہ ان کی بھی روزی روٹی کا سوال ہے چلی بہرحال آپ جو ہے کلام سنیے اور شاہب بھائی کی لوکیسن جانیے عزیزو شاہب بھائی کی لوکیسن بتا دوں جیسے کہ میں آپ کو کل بتایا تھا کہ شاہب بھائی دو دن سے مہاراجہ ڈھابا میں ہی رکے ہوئے ہیں جو مہاراجہ ڈھابا یہ کہاں پڑتا ہے مہاراجہ ڈھابا پڑتا ہے فرید کورڈ سٹی میں ٹھیک ہے فرید کورڈ پنجاب میں اس ٹیم شاہب بھائی چل رہے ہیں کچھ لوگوں تو ابھی بھی کمنٹس کر کے پوچھ رہے ہیں کہ شاہب بھائی پاکستان نہیں پہنچے کیا ابھی بھائی ابھی پنجاب میں چلنے ہیں انڈیا کے اور پنجاب کا آخری حصہ انشاءاللہ ہونے والا ہے تھوڑے وہ دنوں میں تو وہ باغہ بوٹر پھر پہنچیں گے تو ابھی جو ہے شاہب شاہب بھائی پنجاب کے فرید کورڈ زیلے میں چل رہے ہیں اور کل میں آپ کو بتایا تھا جیسے میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ وہ مہاراجہ ڈھابا جہاں دو دن تک شاہب بھائی رکے رہے ہیں اور کل شام یعنی کل رات نکلے ہیں شاہب بھائی وہاں سے نکلے اور بارہ تیرے کلومیٹر چلنے کے بعد میں ایک ڈوکٹر صاحب ہے ہڈی والے ڈوکٹر صاحب جن کے یہاں پر ابھی شاہب بھائی رکے ہوئے ہیں اور ڈوکٹر صاحب کو شاہب بھائی رکے ہوئے ہیں اور آج جمعہ رات کا دن ہے اور تاریخ آج پندرہ سیپٹمبر یعنی پندرہ سیتمبر تو شاہب بھائی ایک بات اور بتا دوں آپ کو دوستو شاہب بھائی کو آج ایک سو چھے دن ہو گئے ہیں چلتے چلتے اور تقریباً تیتیس سو کلومیٹر تین ہیار تین سو کلومیٹر کے آس پاس ان کا سفر مکمل ہونے والا ہے الحمدللہ شاہب تمہارے جذبے کو سلام شاہب تمہارے حسنے کو سلام ویڈیو مجھے لمبی نہیں کرنی تو ویڈیو مجھے لمبا نہیں کرنا ہے مجھے چھوٹی سی شاہب بھائی کی لوگیشن بتانی ہے آپ کو سچی اور پکی اپ ڈیٹ دینی اس کے بعد نہ آپ کو کلام سنانا ہے مدینہ کے تعلق سے ہے اے ہی کیا بات ہے میں بھی تڑپ رہا ہوں مدینہ کی حاضری کے لیے کیا بات اللہ سلامت رکھیں میرے بھائیوں کو میری بہنوں کو ہر مسلمان بھائی بہن کے ہر پریشانی دور کرے پرورتگار تو دیکھیں میں آپ سے بتا دوں کہ شاہب بھائی جو ہے فیلال ہڈی والے ڈوکٹ اپٹر صاحب جو ان کے گھر پہ رکے ہوئے ہیں اور روڈ وہی امریستر روڈ ہے یہاں سے امریستر تقریباً اب سو کلومیٹر کے آس پاس ہے ٹھیک ہے بھائی سو کلومیٹر امریستر ہے اور ابھی ہم نے بابا سے کونٹیکٹ کیا تھا تو بابا نے ساید فون نہیں اٹھایا تو ہو سکتا ہے بابا بزی ہوں اگر بابا فون اٹھا لیں گے تو اس ویڈیو میں بابا کی ویڈیو لگا دوں گا اور ورنہ نہیں لگانے کو لیکن یہ جو اپ ڈیٹ مجھے ملی ہے یہ ہم ان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں ان سے مجھے یہ لوکیشن ملی ہے ایک نور بھائی ان سے لوکیشن ملی ہے دو تین جن میں میں کم سکم آٹھ ساتھ لوگوں کے نمبر میں وہاں سے لکھایا تھا جب میں شہ بھائی سے ملنے کیلئے گیا تھا تو اور آپ ایک بات اور نوٹس کر رہے ہوں گے یہ چسمہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اور بیسے بتانے کی بات نہیں ہے الحمدللہ اللہ کا بڑا حسان ہے کوئی بات نہیں لیکن یار تھوڑی سی آنکھوں میں پروبلمسی ایڈیٹنگ کرتے ہیں اور بھی بہت سارے کام کرتے ہیں موائل کا کام لیپ ٹوپ کا زیادہ کام رہتا ہے تو یہ چسمہ بنبانے کی حاجت اس لیے پڑ گئی کہ تھوڑا آسانی رہے ہیں آنکھوں میں درد نہ ہو کیونکہ آنکھوں کے گلوں میں درد ہوتا تھا اس کے بعد میں چلی مجھے شوک نیتا چسمہ لگانے کا لیکن بھی سری مجبوری میں میں نے چسمہ لگایا کوئی بات نہیں ہے تو اب آپ کلام سنیے اور کلام اچھا لگے تو دل سے دعاوں میں یاد رکھیں دعاوزن آوازنا اور میرے لیے دعا کریں شاہ بھ بھائی آپ کے جذبے کو سلام ہم پھر کہتے ہیں آپ کو اللہ سلامت رکھیں اللہ آپ کے سفر محسانی فرمائے کلام جیسا بھی لگے آپ کو بس کومنٹس کر کے ضرور بتانا میں ہر کسی کی کومنٹ پڑھتا ہوں تڑپ رہا ہم دینے کی حاضری کے لیے تیبہ کے جانے والے جا کر بڑے عدب سے میرا بھی قصہ غم کہنا شاہ عرب سے کہنا شاہ عرب سے کہنا کہ شاہ عالم کہنا کہ شاہ عالم ایک رنجو غم کا مارا دونوں جہاں میں جس کا ہے آپ ہی سہارا حالات پر عالم سے اس دم گزر رہا ہے اور کاپتے لبوں سے فریاد کر رہا ہے فریاد کر رہا ہے بار گناہ اپنا ہے دوش پر اٹھائے کوئی نہیں ہے ایسا جو پوچھنے کو آئے بھولا ہوا مصافر منزل کو ڈھونڈتا ہے تاریکیوں میں مانگے کامل کو ڈھونڈتا ہے سینے میں ہے اندھیرہ دل ہے سیاہ خانہ یہ ہے میری کہانی سرکار کو سنانا کہنا میرے نبی سے محروم ہوں خوشی سے سر پر ایک عبد غم ہے عشقوں سے آنکھ نم ہے بامال زندگی ہوں نبی 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 سرکار امتی ہوں نبی 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 امت کی رہنو ماں ہوں کچھ عرض حال سن لو فریاد کر رہا ہوں میں دل پگار کب سے میرا بھی قصہ غم کہنا شہے عرب سے کہنا شہے عرب سے حضور ایسا کوئی ارکزام ہو جائے حضور ایسا کوئی ارکزام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے تلپ رہا ہوں مدینہ کی حاضری کے لیے میرا دل تلپ رہا آگے میرا جل رہا آگے سینہ میرا دل تلپ رہا آگے میرا جل رہا آگے سینہ کہ دوا وہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ کہ دوا وہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ نہیں مالو زر تو کیا گئے میں غریب ہوں یہی نا نہیں مالو زر تو کیا گئے میں غریب ہوں یہی نا میرے عشق مجھ کو لے چل تو ہی جاننی بے مدینہ میرے عشق مجھ کو لے چل تو ہی جاننی بے مدینہ اب کے برس بھی مولا آقا نہ ٹوٹ جائے یہ دل کا آب غینا اب کے برس بھی مولا رہ جاؤں میں کہیں نہ دل رو رہا ہے جن کا پاسو چھلک رہے ہیں ان عشقوں کا صدقہ بلوائیے مدینہ میرے عقا مدینہ بولا لی جیئے میرے عقا مدینہ بولا لی جیئے مدینہ جاؤں پھراؤں دو آرہ پھر جاؤں مدینہ جاؤں پھر آؤں دو آرہ پھر جاؤں مدینہ جاؤں پھر آؤں دو آرہ پھر جاؤں یہ زندگی یہ زندگی یہ زندگی یہ زندگی میری اونہیں تمام ہو جائے یہ زندگی میری اونہیں تمام ہو جائے تڑپ رہا ہوں مدینہ کی ہاظری کے لیے سہارا چاہ ہی یہ سرکار زندگی کے لیے اے آزم مدینہ جا کر نبی سے کہنا سوزے غم و علم سے اب جل رہا ہے سینہ کہنا کہ بڑھ رہی ہیں اب دل کی ازتیرہ بھی قدموں سے دور ہوں میں قسمت کی ہے خرابی قدموں سے دور ہوں میں قسمت کی ہے خرابی کہنا کہ دل میں میرے ارمہ بھرے ہوئے ہیں کہنا کہ حسرتوں کے نشتر چوبے ہوئے ہیں ہے آرزو یہ دل کی میں بھی مدینہ جاؤں سلطانِ دو جہاں کو سب داگے دل دکھاؤں کاٹوں ہزار چگل تیبہ کی ہر گلی کے یوں ہی گزار دوں میں ایام زندگی کے پھولوں پہ جانے ساروں کاٹوں پہ دل کو واروں ذروں کو دوں سلامی در کی کروں غلامی دیواروں در کو چوبوں جو گھٹ پہ سر کو رکھ دوں اُسے کو دیکھے کر میرے روتا رہا ہوں برابر عالم کے دل میں یہ حسرت نہ جانے کب سے ہم سب کے دل میں ہیں یہ حسرت نہ جانے کب سے میرا بھی قصہ یہ غم کہنا کہنا شہِ عرب سے نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے کہ زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے یہ زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے تو پیارے عزیزو اپنے شہاب بھائی کی لوکیسن بھی جانی ہے اور یہ کلام بھی سن لی ہے الحمدللہ بہت دل سے پڑا جیسا بھی لگا ہو کومنٹ بکس پر اپنے رائے ضرور بتائیں میرے بھائیوں کا میری بہنوں کا دل سے شکریہ جو مجھے سنتے رہتے ہیں اور کمنٹ بھی کرتے ہیں الحمدللہ تو چلی سبسکرائب بھی کرتے ہیں بیل آئیکن کا بڑھلو دبا دے اب آخر تک آپ نے ویڈیو سن لی ہے ناز سن لی ہے تو الحمدللہ بڑا دل خوشت آ جواب میں کمنٹ پڑھتا ہوں اور آپ مجھے لائک کرتے ہیں اور مجھے سپورٹ کرتے ہیں الحمدللہ جل سے جل ایک ملین سسکرائیور کا ٹارگیٹ رکھا ہے شہاب بھائی کے حج کو جانے سے پہلے پہلے وہاں تک پہنچنے سے پہلے پہلے ایک ملین سسکرائیور کر دو سبسکرائب کر دو بیل آئیکن کا وٹن دبا دو اللہ حافظ ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں